ریسینٹلی جو میں نے فارمولا دیا تھا اس کے متفادل ایک اور ایم ڈی لے کے آئی ہوں کیونکہ میری کچھ پہنوں نے بولا تھا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے جانی این مول کے اتے ہوئے ٹینشن نہیں لینی آپ نے بس آپ کو ایک کام کرنا ہے میں لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی جو نیو ویور سونن میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور یہ میتھڈ ہے جو میں دکھا رہی ہوں لائک آپ نے کیسے کرنا ہے ایسے لائک کرنا ہے آپ نے اور سبسکرائب آپ نے ایسے کرنا ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل ہربر ایم ڈی ہے یہ جو آپ میں دے رہی ہوں ہربر ایم ڈی ہے آل ٹائپ آف سکن جو بھی آپ کی سکن ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ فیرن لفلی کچھ لوگوں نے مجھے بولا تھا ہمارے فیس پر سوٹ نہیں کرتی تو جناب میں نے پہلے بھی بولا تھا آپ اپنی فیورٹ کریم کوئی بھی آپ کی سکن پر سوٹ کرتی ہے آپ وہ مکس کر سکتے ہیں آپ وہ ایڈ کریں اور یہ فارمولا بنا لیں جیسا کہ میری فیورٹ یہ گانیل لیمن کی کریم ہے میری فیورٹ ہے سور پر میں ملتی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے دو سے تین ہفتے یہ میری کریم چال جاتی ہے باقی یہ جو فیورٹ لفلی اگر آپ یوز کرو گے نا اندر ایڈ کرو گے تو آپ کا یہ ہوگا کہ رات کو آپ جب کریم اپلائے کرو گے نا یہ جذب نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا غبرانہ نہیں ہے کہ یہ جذب کیوں نہیں ہو رہی رات کے ٹائم ہی لگانا ہے آپ نے جناب جو جلد ہوتی ہے نا ہماری اس میں بہت زیادہ رتوبت ہوتی ہے اس لئے اس قسم کی جلد جو ہوتی ہے حمومن دیکھنے میں پھولی سی لگتی ہے کہ پھول چکی ہے اور بہت عجیب و غریب سی لگتی ہے تو بہی نقطہ نگاہ سے یہ کیفیت کمزور دورانے کھون کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور جن لوگوں کس طرح کی جلد ہوتی ہیں نا تو وہ دار حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جلد کی اندرینی تیہوں میں بڑی تعداد میں فاسد اور فازل مادے جمع ہو چکی ہیں جن سے نجات کے لئے اندر تاکی صفائی ہونا بہت لازم ہے تو اندر تاکی صفائی کے لئے ہم یہاں یوز کرنے جا رہے ہیں حسنی یوسف فاوڈر حسنی یوسف جو ہے آپ کو پتہ افیشل میں یوز ہوتا ہے کلنزر میں یوز ہوتا ہے کاسمیٹک میں یوز ہوتا ہے چھائیاں جن کی ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے یہ بہت ہی زیادہ یوزفل ہے وہ کریم بانری ہے نا یہ تین دنوں کے میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے نا فریش بنایا کریں چیز اور فریش ہی چیز سوٹ کرتی ہے زیادہ زیادہ دن پڑی رہے تو وہ خراب کر دیتی ہے سکن کو چار آپ نے ڈروپ نا ویٹمین ایک کیپسل کے ڈالنے مطلب کہ ایک کیپسل آپ نے ایڈ کرنا ہے میں میرے پاس یہاں اویل ہے یہاں میں نے چار ڈروپ اس کے ایڈ کر دی ہیں اور آپ نے ایک کیپسل ڈالنے ہے وہ چار سے پانچ ڈروپ بن جائیں گے انشاءاللہ چار چاند لگانے کے لیے جو اویل یوز کرنے جا رہے ہیں وائٹننگ کے لیے یوز ہوتا ہے اسے مٹھا تیل بھی بولتے ہیں مٹھا تیل جو ہوتا ہے وہ تل سے بنتا ہے آپ کو پتہ ہے مٹھا تل اسے بھی بولتے ہیں مٹھا تیل بھی بولتے ہیں چکی سے آپ کو بیس تیس رپے میں بہت ہی زیادہ مل جائے گا کھانے میں بھی یوز ہوتا ہے وائٹننگ سکن پر لگانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے یہ جو ہم اس کے اندر ازا ایڈم نے جتنے کی ہے سارے وائٹننگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور خراب سکن ہونے کا نام ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کی سکن انشاءاللہ چھائیوں سے بلکل صاف ہو جائے گی جن کے ایکنی ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے ایکنی کے نشان ختم ہو جائیں گے وائٹننگ کیپسل تو آپ کو پتہ ہے ہر قریب میں ایڈ کرنے سے سونے پر سواگا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ سکن کو خراب نہیں کرتا یہ ہلکا پلکا انسان ایڈ کر لے تو یہ جو آپ کے اندر تک صفائی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے جو سکن میں آپ کو پتہ ہے بلک ہیڈ وائٹ ہیڈ اور نشان وغیرہ بن جاتے ہیں تو یہ سارا انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے ریموو ہو جائیں گے ہمیشہ کی طرح میری ایک بات پلے بان لوا آپ لوگ نین بہت ضروری ہے نین پوری کیا کرو غزہ کا خیار رکھنا ہے آپ نے برپور غزہ کھانی ہے آپ نے زیادہ پانی آپ نے پینے ہے اور آپ نے فیس ماسک جو ہے نا گھر میں نیچرل فروٹ وغیرہ کا بنا لیں سبزیاں ہوتی ہیں فیس پہ لگاتے رہا کریں لا پروائی اگر آپ برتیں گے تو آپ کی سکن کا ستیا ناس ہو جائے گا اور سکن ڈھلک جائے گی اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہتی ہوں کلینزر اگر آپ کے پاس اچھا نہیں ہے تو دودھ سے بہترین کلینزنگ کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کلینزنگ ہواری ریڈی ہوگی رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کا اچھے تکے سے مساج کرنا ہے دودھ سے کلینزنگ کرنے کے بعد اور اچھے فیس واز سے دھونا پہلے آپ نے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ آنے والا تین سے چار دنوں میں آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ مل جائے گا نو سائیڈ ایفیکٹ سکن اویلی ہے سکن ڈرائی ہے سکن جو مرضی ہے میں کہتی اسے لگا لو کوئی مسئلہ نہیں میں رات کو نہ سوتے ہوئے اویل کا مساج کر کے سوتی ہوں ہر روز ڈیلی اویل کا مساج کرتی ہوں اپنی سکن کا میں خیار رکھتی ہوں اپنے ہاتھوں کے خیار رکھتی ہوں اپنے پاؤں کا بہت زیادہ خیار رکھتی ہوں تو اس لئے میری سکن صاف ہے تو آپ کو یہاں میں بتاتی چلو نائٹ کریم ہے رات کے وقت ہی زیادہ کریم یوز کیا کریں کیونکہ پوری رات آپ کی سکن جو ہوتی ہے وہ ورک کرتی ہے اور گلو کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے منشن کی ہوئی ہیں اور ان کی قیمت بھی ساتھ منشن ہے ریزلٹ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اوکے جل اللہ حافظ